لیکن جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے وہ غافل ہوتا ہے محبت کا جذبہ تو ہے داریکشن ٹھیک نہیں ہے رخ ٹھیک نہیں ہے وہ مالک حقیقی کو بھلا بیٹھا اور مخلوق سے اپنا ذل لگا گئے تھا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب پیدا میں نے تمہیں کیا اور رزق بھی میں دیتا ہوں اور تمہارا رب بھی میں ہوں تو محبت بھی پھر مجھ سے کرو علماء نے نہیں کہا کہ محبت کے چار درجات ہیں اگر دل کسی کی طرف مائل ہونا تو اس کو کہتے ہیں رغبت یہ محبت کی پہلی سٹیج ہے اس بندے کو فلان کے ساتھ رغبت محسوس ہوتی ہے پھر رغبت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے اس کو طلب کہتے ہیں چنانچہ ہمسان اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے پھر یہ طلب جب بڑھتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں محبت کا مانا یہ کہ اس کے بغیر جہن نہیں آتا سکون نہیں ملتا وقت نہیں گزرتا اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے یہ محبت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو وضع اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ محبت بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے حتیٰ کہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ محب اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لیتا ہے یعنی محبت کسی کی اتنی بڑی کہ انسان نے محبت سے مغلوم ہو کر اس کے قدموں پر سر رکھ دیا اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لیا تو عبادت سب سے اونچا درجہ ہے ضغبت پھر طلب پھر محبت پھر عبادت اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اے میرے بندوں دنیا میں تمہارے دل میں جو محبت کا سب سے آخری درجہ ہوگا وہ صرف میرے لیے ہوگا اور اس محبت میں میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے لیتا تم میرے ساتھ اقرار کرو لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ مہت بڑا وعدہ کر لیتا ہے اتنا بڑا وعدہ کہ اس قلبے کو پڑھنے والے بندے کے زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سو سال اس نے کفر کیا شرک کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں جناتے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس عمل کو لے کے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے آسمانوں پہ جاتا ہے تو اوپر سے نیچے آنے والے ایک فرشتہ سید کی ملکات ہوتی ہے دونوں آپ اپنے باتیت کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے آنے والا فرشتہ پوشتہ ہے بھئی تم کہاں جا رہے ہو یہ کہتا ہے جی کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں اس کا عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں پھر یہ پوشتہ ہے آپ نیچے کہاں جا رہے ہو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کو مقصرت اور بخشش کی خوشخبری دینے کے لیے جا رہا ہوں نبی علیہ السلام نے جب حجرت فرمائی تو مدینہ تعیم پہ پہلا خطوہ آپ سے دیا تو آپ نے پہلے خطوے میں فرمایا اے لوگو اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نواز آئے ہمیں دنیا میں یہ نعمتیں کس نے عطا کی ہیں تو حق بنتا ہے کہ ہم اس اللہ سے محبت کریں بینائی کس نے دی سماعت کس نے دی اکل کس نے دیا کھانا فینہ کس نے دیا بی بچے کس نے دیئے صحت کس نے دی تو سب کچھ تو ہمیں اللہ نے دیا تو حق بھی اللہ کا بنتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اگر اللہ ہمیں آنکھیں نہ دیتے ہم اندے ہوتے اگر اللہ ہمیں سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے اللہ ہمیں زبان نہ دیتے تو ہم بھنگے ہوتے اکل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے کھانا نہ دیتے ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہمیں اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اللہ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے اللہ ہمیں دنیا میں عزت نہ دیتے ہم دلیل ہوتے آج جو عزتوں پر اس زندگی دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے تمہیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور ٹوٹ کے محبت کریں کتنی محبت کر سکتے ہیں اتنی محبت کریں جنانچہ نبی رسولان نے ایک اور بات فرمائی احب اللہ بکل قلوبکم لوگوں اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو ادھورے دل سے محبت نہ کرو اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ایک نفس اور شیطان کو دے دے اور دوسرا رحمان کو دے دے سمایہ نانا دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے اب یہ دل اللہ کے لیے ہے تمہیں چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں اور ٹوٹ کے محبت کریں جتنا کر سکتے ہیں اتنی محبت کریں جس بندے نے محبت کو حاصل کر لیا اتنے مقصد زندگی کو پورا کر لیا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اپنے مقصد کی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس نے تعلق کو جوڑ لیا من کان لیلہ کان اللہ لفو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس بندے کی زندگی ہدایت والی زندگی ہوتی ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ محبت کے دس ارکان ہیں پہلا رکن ہے السفوہ یہ عزت آدم علیہ السلام اور دو علیہ السلام کی منزل تھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ حَسْتَفَ آدَمَ وَنُوْحَا اور دوسری منزل ہے خلہ خلیل کہتے ہیں دوست کو تو خلہ دوستی کو کہیں گے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی منزل تھی اللہ اشارت سرماتے ہیں وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا پھر تیسری منزل ہوتی ہے زہد کی دنیا وَالرغبہ فِي الْآخِرَةِ کہ دنیا سے انسان زہد اختیار کرے اور آخرت کی طرف انسان کی رغبت ہو جائے یہ حضرت عیساق علیہ السلام کا مقام تھا اللہ ان کے بارے میں سرماتے ہیں اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِطَةِمْ ذِكْرَتْدَار پھر چوتھی منزل ہے تقوی کی یہ عزت اسماعیل علیہ السلام کی منزل تھی اللہ فرماتے ہیں وَضْبُرْ اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا گیا پھر پانچی منزل ہے صدق کی یہ عزت یوتف علیہ السلام کی منزل تھی اللہ فرماتے ہیں اے یوتف ایوہ سدیر اے یوتف جو سکے ہیں پھر چھتی منزل کو کہتے ہیں قربل یہ عزت موسع علیہ السلام کا مقام تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْبْنَاهُ نَجِيَا ساتھی منزل صبر کی تھی اور یہ ایوب علیہ السلام کی منزل تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ قَابِرَا نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ عَوَّابِ پھر آٹھی منزل ہے استغفار کی یہ عزت دعود علیہ السلام کی منزل تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدْنَا دَعْبُودُ اَنَّا مَا فَتَنْنَاهُ فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ انہوں نے اپنے رب کے خامنے استغفار کیا پھر نومی منزل ہے عوبہ یہ سلمان نے اسلام کی منزل تھی اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَوَحَبْنَا لِدَعْبُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ عَوَّابِ اور دسی منزل ہے ذکر النعمہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منزل تھی اللہ فرماتے ہیں یا عیسیٰ علیہ مذکر نعمتی علیکہ وعلا والدتی اب ان تمام ارکان کو جمع کریں تو یہ جو کسڑی بنتی ہے جو مجموعہ بنتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں اور یہ محبت مقام تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجدبا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کریں گے یعنی تم تو عاشق بنے پھلتے ہونا تم میری اتباہ کروگے سنت کی پابندی کروگے تم اللہ کے محبوب بن جاؤگے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے دیکھیں یہ عجیب بات ہے بندہ اللہ سے محبت کریں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہم عاجز ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں بندے ہیں تو ہم تو اللہ سے محبت کریں گے کہ اس کے سوا ہمارہ کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ تو غنی ہیں اور مالک الملک ہیں اللہ بندے سے محبت کریں یہ عجیب بات ہے روکھی بات ہے تو نبی علیہ السلام کی اتباہ کرنے سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اے اللہ سے محبت کرنے والوں تم میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کریں گے تم اللہ کے محب بننے کی وجہ ہے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تم اللہ کے معشوب بن جاؤ گے کیا رتبہ تاکی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ چنانچہ ایک درجہ ہے خلط کا خلیل کا اور ایک درجہ ہے حبیب کا ان میں فرق کیوں تو مجھے لیں کہ ایک مرید ہے اور ایک مراد ہے جو حبیب ہے وہ مراد ہے اور جو خلیل ہے وہ مرید ہے قرآن مجید میں آپ اس کی تین مثالیں میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا بانگتے ہیں وَاللَّذِي أَتْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری مقفلت فرمائیں گے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ مانگا نہیں ہے بِن مانگے خوش خبری عطا فرمائیں گے اے میرے محبوب آپ کو تو اللہ نے اگلے سکھنے سب دراؤں کو معاف فرما لیا پھر خلیل کو دعا مانگنی پڑی وَلَا تُفْزِنِي اے لَا مُجھے رُسْوَانَ فرمانا اور نبی علیہ السلام کا رتبہ دیکھئے اللہ فرماتے ہیں يَوْمَ لَا يُفْزِلَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَرُوا مَعْمَ اللہ اپنے حبیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو قیامت کے دیں رسوار نہیں فرمائے گا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّا النَّعْفُدَ الْأَسْنَامِ اللہ مجھے بھی بچا لی جئے اور میری اولاد کو بچا لی جئے کہ ہم بتوں کی پرستش نہ کریں دعا مانگی اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا احسان دیکھئے فرماتے ہیں اِنَّوَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّدْ حِبَا أَنْكُمْ وَذِجْسَ أَحْلَ الْوَيِّ وَيُطَحِرَكُمْ تَبْحِيرًا تو اس سے بدا چلتا ہے کہ واقعی حبیب کا مقام بہت بلند تھا اللہ نے ان پر اپنی سب جو ہے وہ جیمتیں فرما دی تھی اور ان کو سب سے بلند رتبہ تا فرما دیا اب نبی علیہ السلام کے جو محبت ملی اللہ کی تو نبی علیہ السلام نے امت کو بھی یہی سکھایا کہ بھئی تم اس محبت میں سے حصہ پاؤ جنانچہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نے اللہ کی محبت میں سے حصہ پایا ان میں سکھے آکے جو نکل گئے وہ سیدہ وغد صدیق لانو سے سیدہ صدیق لانو سے سیدہ صدیق لانو فرماتی ہیں کہ سیدہ صدیق لانو فرماتی ہے لوگوں پر نماز اور روزے کی وجہ سے فضیلت آتے نہیں تھی کہ وہ روزے زیادہ رکھتے تھے یہ نمازیں لبی پڑھتے تھے ان کو فضیلت اس محبت کی وجہ سے تھی جو اللہ نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی تو ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی تھی کہ اس محبت کی وجہ سے وہ سارے لوگوں میں سے بازی لے گئے یہ محبت کی عجیب چیز ہے بندے کو بے حال کر دیتی ہے چنانچہ سیدہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کلہم یفیرون من الحضاب ہر بندہ حضاب سے فرار اختیار کرتا ہے بچتا ہے یا اللہ حضاب نہ لینا حضاب نہ لینا وَأَنَا أَتَمَنَّا أَلْحِضَاب اور میں تمنہ کرتا ہوں کہ اللہ میرا حضاب لے اللہ احوان پر قبیرہ تو کسی نے پوچھا کہ شملی یہ بات کیوں کر رہے ہو اس نے کہا لئیسہ حبیبی یقون مخاطبی اگر اللہ میرا حضاب لیں گے تو کیا اللہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوں گے اور وہ رحیم ہیں اگر وہ یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ تو ان کے خطاب کا مزا مجھے اس سے بھی زیادہ آئے گا چنانچہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعدے میں سرماتے ہیں اندر الیہی فی پل یوم سبعین نظرہ تھا کہ میں ایسے بندے کے دل کو ایک دن میں ستر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں جیسے ماں ہر دن میں اپنے بچے کو درجنوں مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتی ہے اسی طرح جو بندہ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیتا ہے اللہ اس بندے کے دل کو ایک دن میں ستر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کی تجلی فرمائے اور بندے کا دل اس کو بردائش کر لے یہ محبت کی جو کیفیت ہے نا یہ ایک آگ ہے جو انسان کے سینے میں جل جاتی ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اگر میں آپ کی نفرمانی کروں تو آپ کیا کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تیرے اوپر ایک ایسی آگ کو مسلط کروں گا جو تب سے بھی زیادہ تیز ہوگی تو جہنم نے پوچھا اللہ کون سی آگ مجھ سے تیز ہے اللہ نے فرمایا کہ میری محبت کی آگ جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے چنانچہ حدیث پاک میں آئے کہ مومن جب قیامت کے دن پل سراب سے گزرنے لگے گا تو جہنم کی آگ کہے گی اسرے یا مومن مومن جلدی گزر اِنَّا نُورَكَ عَتْفَعُ نَارِي تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بچھا دیا یہ محبت کی آگ ایسی ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے اس کو کھا جاتی ہے اب بتائیے کہ ایسی آگ کو جو بندہ برداشت کرتا ہے اپنے دل میں وہ کتنا بڑا عظیم انسلام ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے لوگوں کو تو مخلوق کی محبت کیا ان سے نہیں بیٹھنے دیتی چنانچہ ایک آدمی گدر ہے اس کا نام تھا قیس قیس کہتے ہیں اکل مدگو پورا نام کتابہ میں لکھا ہے قیس ابن ملو ابن مضاحم یہ اس کا پورا نام تھا اب یہ نوجوان سمیدار تھا اکل مند تھا لیکن یہ اپنی چچہ ذات بہن کے اوپر عاشق ہو گیا اور وہ چچہ ذات بہن بھی کیا تھی رنگ کی کالی تھی اور کالی ہونے کے جیسے اس کا نام ماں باپ نے لیلہ رکھا تھا لیلہ بنت مہدی ابن سعط کزن تھے دونوں آپت اب اس بندے کی محبت کے تذکرے داؤں سے نکل کے شہروں تک پھیلے تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ قیس تیری بدنامی کی وجہ سے مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو کیا ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے اور تو نے خاندان کی عزت کو دبا لگا دیا چل میرے ساتھ حرم میں اور چل کے اس محبت سے ضعبہ کرے تو یہ قیس اپنے باپ کے ساتھ حرم میں چلا گیا ہے بیت اللہ کے پاس پہنچ کے والد نے کہا کہ توبہ کر اس محبت سے تو اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شیر پڑا الہی توبتو من کل للمعاسی الہی توبتو من کل للمعاسی ولیکن حب لیلہ لا عطوبو اہلا ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا اب جب اس سے یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا یہ کیا بتمیلی ہے میں لے کے آیا ہوں کہ توبہ کر اور یہ کہتا ہے کہ ولیکن حب لیلہ لا عطوبو تو سمجھ دار تو تھا ہی بھئی اس نے جب دیکھا کہ والد نے غفا ہو کے دیکھا ہے تو اگلا شیر پڑا الہی لا تسلبنی حبہ ابدا اے اللہ اس لیلہ کی محبت کبھی میرے دل سے سلب نہ کرنا ویرحم اللہ عبدن قال آمینہ اور جب میری دعا پر آمین کہتے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے یعنی اگر میرے ابو آمین کہتے تو اللہ میرے ابو کی بھی مغفرت فرمار تو یہ ایسا پاگل تھا آپ نے اس محبت میں یا سعینا حسن رضی اللہ عنہ نے سعینا عبیر معاوی اضی اللہ عنہ سے سلو کر لی اور حکومت کے معاملے میں ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تو حسن رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے کہ میں نے حکومت ان کے سب پر کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے ایک دفعہ جا رہے تھے مکہ و کرمہ میں تو کیسا آب آگے سے مل گئے تو حسن رضی اللہ عنہ نے روکا کیس کیا حال ہے کہاں جا رہے ہو دیکھو میں نے کتنا اچھا کیا حکومت دن کو سجدی تھی میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود میں ایک طرف ہو گیا ہوں تو کیس خاموش کھڑا سن رہا ہے تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا چپ کیوں کھڑا ہے کوئی جواب نہیں دیتا کہنے لگا جی کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت تو لیلہ کو سجدی ہے انہوں نے فرمایا انت مجنون انت مجنون ہے اس کے بعد اس کا نام کیس کی بجائے مجنون ہو گیا کہ یہ پاگل تھا اس کے پیچھے اگر مخلوق کی محبت انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت تو پھر انسان کو پتہ نہیں کس کیفیت پہ پہنچاتی ہوئی مجنون جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا اس نے مجنون آکے کیا بنی کہنے لگا کہ اللہ نے میری مقصرت فرما دی اور مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے نمونے کے طور پر رکھ لیا ہے میں قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والوں کو تیرا نمونہ پیش کروں گا کہ دیکھو اگر مخلوق کی محبت میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو سکتا ہے اے میرے بندوں کلمہ پڑھنے والوں تم نے کوئی سے محبت کیوں نے ایسی کی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود گوئے گشتن پہرے اولا بود کہ لوگوں کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گدر ہے کہ مجنون تو لیلا سے کسی محبت کرے اور ہم بندے ہو کے اپنے اللہ سے محبت نہیں کر پاتے ایک حاکم میں وقت تھا اس نے لیلا مجنون کی باتیں سنی تو اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لیلا کتنی حور پری ہو بھی کہ مجنون اس کے پیچھے اتنا دیوانہ بنائے اس نے پولیس کو کہا کہ لیلا کو میرے سامنے لاؤ میں دیکھو تو صحیح اب جب لیلا آئی تو وہ تو ایک عام تھی لڑکی تھی کالے رنگ کی تو بادشاہ نے اسے کہا اے لیلا دوسری خمصورت عورتوں سے کوئی بڑھ کر تو حسین نہیں ہے گفت خامش کیوں تو مجنون ایس تھی اس نے جواب دیا خامش رہو اسی ہے کہ تیرے پاس بجلوں کی آنکھ نہیں ہے اگر تو بجلوں کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں کوئی سے زیادہ خوصورت تجھے کوئی نظر نہ آتا اللہ بھی ہمیں ایسی آنکھ نہ فرما دے کہ جو ہم اپنے خالق اور مالک کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے عبیر خسرار رحمت اللہ رہے ہیں کہ فارسی کے کچھ اشاعر ہے بہت لا جواب اشاعر ہے اس کے کوئی شک نہیں فرماتے ہیں جازتن بردی و درجانی حنود اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود آپ میری جان بن گئے دردہ دادی و درمانی حنود آپ نے مجھے درد تو عطا کی اور اس درد کی دوابی محبوب آپ خود بن گئے آشکارہ سینہ ہم بشکا پتی ہم چناندر سینہ دنہانی حنود اے محبوب تیرے پلکوں کے دیر میں تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ملک دل کر دی خرابستے غناز اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کی دنیا کو خراب کر دیا آپ سے پہلے میرے دل میں بہت محبتیں تھیں مال کی محبت جمال کی محبت دنیا کی محبت یہ محبت کتنی محبتیں تھیں جن سے میرا دل آباد تھا آپ کی ناز کی تلوار ایسی چلی کہ میرے دل سے سب غما سوا کی محبتوں کو آپ نے نکال دیا ملک دل کر دی خرابستے غناز و اندرین ویران سلطانی حنود اور اے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی سلطانی تو آپ ہی کی ہے بادشاہت تو آپ ہی کی ہے آپ نے میرے دل کو ویران تو کر دیا مگر اس ویرانے کی بادشاہی بھی آپ ہی کے پاس ہے اور پھر آخری بات کرتے ہیں قیمت خود ہر دعالم گفتائی اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دونوں جہان کی تمناوں کو چھوڑ دو قیمت خود ہر دعالم گفتائی نرقبالاکن کے ارزانی حنود اے محبوب قیمت پڑھا دیجئے یہ تو بڑا سستہ سعودہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے آپ کی خاطر دعالم کی تمناوں کو چھوڑ دینا کونسو مشکل کام ہے تو واقعی جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے ہمارے علاقے میں ایک بزرگدرے ہیں خاجہ بلافرید رحمت اللہ علیہہ ان کے علاقائی زبان میں بہت پیارے اشار ہیں ان کے ذرا اشار سنیئے میں کچھ ترجمہ بھی کر دوں گا اور امید ہے آپ سمجھ جائیں گے فرماتے ہیں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا سے مراد میرا اے اللہ آپ میرا عشق بھی ہے اور آپ ہی میرے یار ہیں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں میرا دین بھی آپ ہیں اور میرا ایمان بھی آپ ہیں میڈا جسم بھی توں میڈا روح بھی توں میڈا قلب بھی توں وجدان بھی توں میڈا ذکر بھی توں میڈا فکر بھی توں میڈا ذوق بیتوں وجدان بیتوں میڈا دھرم بیتوں میڈا بھرم بیتوں میڈا شرم بیتوں میڈا شان بیتوں میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بیتوں میڈا بخت نام نشان بیتوں میڈی نیندی کجل مساگ بیتوں میڈی سرخی بیڑا پان بیتوں یہ یار فرید قبول کرے سرکار بیتوں سلطان بیتوں ایلا میری نیلی میرا سرمہ میرا مسواد جو چیز حسن کو بڑھاتی ہے میرا سب کچھ آپ ہیں کیا محبت کا جذبہ ہوگا جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہہ ہوں گے اور واقعی یہ محبت پر انسان کو بگانا کر دیتی ہے مخلوق سے اور انسان اللہ کی محبت میں جوانا ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے شہبِ خودی نے عطا کیا مجھے اب لباسِ پرہنگی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی محبت میں وہ مقام دیا کہ اب میرے جس طرح پر کپڑا نہ دیو تو مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا شہبِ خودی نے عطا کیا مجھے اب لباسِ پرہنگی نہ خرد کی پکیا گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی اکل کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سیٹ ہے پکیا گری اس کو کہتے ہیں نہ خرد کی پکیا گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخِ عشق کا یعنی جب اللہ نے الاسطبی ربکم فرمایا تھا اس کے بالے میں کہتے ہیں وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخِ عشق کا کہ کتابِ عقل کی تاک پر چھتری تھی سو وہ دری رہی عقل کی کتاب تاک کے پر دری تھی وہ بہی پڑی رہی اور میں نے اپنے اللہ سے عشق کا نسخہ حاصل کر لیا چنانچہ جب انسان کو اللہ کی محبت میں رفوع ملتا ہے تو وہ پھر کسرت سے ذکر کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن وید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو آپ دیکھیں ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہر وقت بچے کی باتیں کرتی ہے ایک گھنٹہ نہیں گھنٹوں باتیں کرتی ہے سارا دن بچے کی باتیں کر رہی ہوتی ہے سکتی نہیں ہے موقع ملتا ہے تو بچے کی بات چھیڑ جائے گی میرا بیٹا دودھ کو دندو کہتا ہے اس نے یوں کیا میں نے یوں کیا میرا بیٹا یوں کرتا ہے میرا بیٹا ہوں کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو بچے کے تذکرے سوا اور کوئی چیزے اچھی نہیں لگتی یہی آل بندے کا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے سوا اس کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ماں بیٹے کا نام لیتی ہے نا تو اس کو اپنے موں میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے ایسے ہی بندے کی قیفیت ہو جاتی ہے وہ اللہ کا نام لیتا ہے اسے اپنے موں میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس اللہ کے نام میں بھی پتہ نہیں کیا شیرینی ہے کہ بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرے موں کے در محاس آگئی فرناتی شبلی رحمت اللہ علیہ ودر قدرے ہیں ان کے آرات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا وہ جیب میں آدالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکال کے اس بندے کو کھانے کے لیے دیتے تھے اس دمانے میں یہی کینڈی تھی یہی سویٹ تھی یہی سب کچھ تھا گڑ کی ڈلی لوگ حیران ہوتے کہ ان کے سامنے جو اللہ کا نام لیتا ہے یہ کھانے کے لیے گڑ کیوں دیتے ہیں ایک بندہ نے پوچھ لیا شبلی آپ کے سامنے جو اللہ کا نام لیتا ہے آپ ہوتے کھانے کے لیے گڑ کیوں دیتے ہیں تو فرمانے لگے جس موں سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں اس موں سے میرے اللہ کا نام نکلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے موں کو شیرینی سے بھر دوں مٹھائی سے بھر دوں تو یہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے اس لیے اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے لیتے بیٹھے چلتے فرتے ہر وقت انسان اللہ 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 ہی کرتا رہے اتنا کرے کہ انسان کے اوپر رنگ چڑ جائے خان کا فضلیہ میں دو بڑے آنی تھے تو وہ بیٹھے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے ایک بڑا دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھینچتا اور کچھ کہتا پھر وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھینچتا اب لوگ احران تھے کہ دونوں بہت دیکھ متقی آدمی ہیں اور بڑی عمر کے ہیں بڑے ہو گئے اور مسکر میں بیٹھ کے یہ آپس میں کیوں علج رہے ہیں تو ایک بندہ قریب ہوا دیکھنے کے لیے تو اس نے کیا دیکھا کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ بیڑ ہے اللہ بیر ہے تو جب اس نے یہ کہانا کہ اللہ میرے ہے تو دوسرے سے برداشت نہیں ہو سکا اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجوڑا اور کہا نہیں اللہ میڑ ہے اب وہ کہتا تھا اللہ میڑ ہے کبھی یہ کہتا تھا اللہ میڑ ہے آپ بتائیں ان دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا کیا حال ہوگا اللہ میڑ ہے اور اللہ میڑ ہے تو محبت کی فریعے کیفیت ہو جاتی ہے جنانچہ انسان جب اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے یہ دستور ہے آپ دیکھئے کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اُن زمانے میں نہ کوئی ٹریفک تھی نہ کوئی فیکٹریاں تھی نہ کوئی مشینیں تھی نہ آواز تھی تو مکہ مکرمہ میں سمون کی زندگی تھی مگر نبی علیہ السلام پھر بھی غارِ حراب پر ایک ہفتے کے لیے تشریف لے جاتے تھے کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے بخاری شریف کے الفاظ ہیں سمہ حببہ علیہ الخلا نبی علیہ السلام کو تنہائی اچھی لگتی تھی اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو ہمیں بھی پھر تنہائی اچھی لگے گی پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ رہے تو بندہ اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے سے جناتی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَتُحِبُ أَنْ أَسْتُنَ مَعَكَ فِي بَعِتِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے محب تھے جب انہوں نے یہ پیغام سنا فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدَا غشتھا کے گر گئے جب طبیعت سمبلی تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کئی فتح تو نمائیہ فی بھئی تھی اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اَنَا جَلِيسُ مَعَمَن ذَكَرَنِي اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہمجلیس ہوتا ہوں وہ جتنی دیر ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو جب محبت کے وجہ سے انسان کا دل چاہے کہ اللہ کے ساتھ وقت گزاروں تو سالکم ذکر کرتا ہے ایسے جیسے وہ اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں دیکھیں ہم اپنے محبوب کو دیکھ تو سکتے نہیں جسمانی کو آپ بھی ملتے دنیا میں سکتے نہیں تو پھر ہم عاشق اگر ہیں تو اپنا وقت کیسے گزاریں پھر اللہ کا نام کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے جناتی شاعر کہتے ہیں دید مجنو راہ رکے سہرہ نورد درمیان پادیا بنشستہ فرد ایک مسافر نے دیکھا کہ سہرہ میں ایک جگہ مجنو بیٹھا ہوا ہے کردہ صفحے ریگ انگوشتاں کلم اس نے ریت کو تو صفحہ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلی کو اس نے کلم بنایا ہوا ہے می زند باعش کے خونی ہی رقم اور وہ بیٹھا ہوا اس ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے تو وہ بندہ قریب ہوا اور اس نے کہا گفت اے مجنون شہدہ تیس این اے مجنون تو یہ کیا کر رہا ہے نی نویسی نامہ نامہ بیرے کیس این تو کس کے نام بیٹھا ہوا خد لکھ رہا ہے کہ تو نے ریت کو اپنا صفحہ بنا لیا اور اس کے اوپر خد لکھتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے پھر لکھتا ہے پھر مٹا دیتا ہے گفت مشک نام لیلا میکنم مجنون نے جواب دیا کہ دیکھیں میں تو اپنی محبوبہ کا نام بار بار لکھ رہا ہوں خاطرِ خضرات تسلی میلہم اس کا نام لکھنے سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے میں بار بار محبت کے اس کا نام لکھتا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہوں چون میسر نیست من را کامے ہو عشت بازی می پنم با نامے ہو کیونکہ مجھے اپنے محبوب حاصل تو نہیں اس کی ملاقات لہٰذا میں اس کے نام سے لکھ لکھ کے اپنے دل کو بیٹر تسلی دے رہا ہوں یہی آل مومن کا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو سکتا نہیں ملاقات تو ہو نہیں سکتی تو وہ اپنے دل کو تسلی کیسے دے تو ہمیں فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ اللہ کا لکھر قصرت کے ساتھ کرو جتنا اللہ 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 کرتے رہو گے دل کو تسلی ملتی رہے گی اور دل کو سکون آ جائے گا اب اس سے بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ اللہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ اللہ کا ذکر بھی محب کو مزا دیتا ہے وہ کہتے ہیں جی حرف ندع لگانا ضروری ہے یا اللہ یا اللہ کہیں حرف ندع لگانا ضروری نہیں ہوتا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن جیسے میں فرماتے ہیں یوتف ایوہ صدیق تو یوتف سے پہلے اللہ نے کوئی نا اللہ لفظ نہیں لگایا صرف یوتف کا تو جہاں محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بندہ صرف اللہ کہتا ہے تو وہ گوئے اپنے محبوب کو پکار رہا ہوتا ہے اس کو تسلی مل جاتی ہے اب جن کو محبت نہیں ان کو اللہ کا نام پڑھنے سے پچھ ہوتا ہی نہیں میرا واسطہ پڑھ گیا ایک دفعہ غیر مطلع سے مجھے کہنے لگا فیر صاحب آپ کو اللہ اللہ کرنے کے زیوہ کوئی کام نہیں تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جڑے میں نے کہا خدا کے واسطے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی قواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کے دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا میرا کام بن جائے گا اس کو چھوٹی جیس سمجھتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے دل میں محبت ہوتی ہے تو بندہ یہ نام بار بار لیتا ہے ورنہ تو توفیق ہی نہیں ہوتی موہ سے نام ہی نہیں نکلتا مجھے کہنے لگا جی آپ اللہ اللہ جو کرتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم رٹیں گے گرچہ مطلب پچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے مطلب بنتا ہے یہ نہیں بنتا پس ہم تو اللہ کے نام کے عاشق ہیں ہم اللہ کے نام کو رٹھتے رہیں گے پھر لگا کہ اچھا کہیں اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا حکم ہے میں نے کہا بلکل حکم ہے اللہ فرماتے ہیں ذکر کر اپنے رب کے نام کا میں نے کہا بتاؤ رب کا نام کیا ہے کہتے ہیں اللہ میں نے کہا پھر لکھو اللہ کا ذکرنے کا حکم ہے یا نہیں کہنے لگا اچھا کوئی اور آیت بتائے میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں اور اس نے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا تو اللہ کے نام کا ذکر کیا جانا مسجد میں طرح نجی سے ثابت ہے اچھا جی آپ بار بار اللہ 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 کیوں کہتے ہیں میں انہیں دیکھیں نبی اسلام نے اشارت فرمایا لا تقم و سا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی حتی یقال فی الارد اللہ اللہ جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا تو نبی اسلام نے ایک دفعہ اللہ نہیں کہا دو مرتبہ فرمائے دو مرتبہ فرمائے نا حتی یقال فی الارد اللہ اللہ میں انہیں کہاں بھی یہی کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو اللہ 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 جو کہ حدیث میں آیا ہے اللہ 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 کہتے رہتے ہیں حدیث کے مطابق اس میں آپ کو کیا جو ہے وہ مشکل ہے میرے کہاں لگا جی آپ باتیں بہت کرتے ہیں میں انہیں کہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللہ اللہ ہمیں اسی تعلق پر زندہ رکھے اور اسی تعلق پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن اسی تعلق پر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ہمارے سلسلیہ نقشمندیہ نے پہلے ذکر اسمِ ذات کے اسواق کروائے جاتے ہیں سات اسواق اسمِ ذات کے ہیں قلب روح سرخفی اخفا نفس اور قالبیہ یہ سات لطائف سے ہیں اس پر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ سالک کا دل ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد مشاہد نے تحلیل کے اذواق رکھے ہیں لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں نفی اثبات لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے تو نفی اثبات بن گیا اور یہ نفی اثبات جو ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے دل کے اوپر جو اللہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے کچھ کیفیات ہی نہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے بالکل دل کو ساف کر کے رکھ دیتا ہے اس لئے یہ کلمہ بہت بھاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خنورت میں حد کی کہ یا اللہ میں آپ کا کلیم ہوں آپ مجھے کوئی ایسا توفہ دیں کہ جو انوکھا ہو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرو لا الہ الا اللہ اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے اللہ نے فرمایا میرے کلیم اگر اس ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو کلمہ ان سب سے زیادہ فاری ہو جائے تو کلمہ چودہ طبق سے فاری ہے وجہ کیا ہے کہ کلمے میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز فاری نہیں ہو سکتی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اس کے ننانے رفتر بنا ہوں کے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں نیکیاں تھوڑی سی ہوں گی تو پھر فرشتہ کہے گا اس کا اگر کوئی اور عمل ہے تو وہ بھی لے آؤ تو ایک چھوٹی سپر کی چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ ننانوے رفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہوگا اور وہ بندہ جنت جانے کے قابل من جائے گا تو جب کہا جائے گا کہ کاغذ پر کیا لکھا ہے کہ یہ اتنا بھاری نکلا اس کاغذ پر اس سے جو کلمہ پڑھاتا وہ عمل لکھا ہوگا علماء نے کہا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے اس کے مقابلے میں ننانوے رفتر گناہوں کے میں تھوڑے ہو جائیں گے اور کلمہ ان سے بھاری ہو جائے گا چنانچہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے آزاب بارہ ہیں انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے آزاب بارہ ہیں دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ اور دو پاؤں چار ضرد دو آٹھ آزاب تو یہ بن گئے اور باقی چار آزاب انسان کا دماغ انسان کی زمان انسان کا دل اور اس کی شرمگاہ آٹھ اور چار کتنے ہو گئے تو بارہ آزاب ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کلمہ جو ہے اس کے بارہ حروف ہیں لا الہہ الا اللہ لا کے کتنے حرف بنے دو الہہ کے حرف بنے تین اور الہہ کے بنے تین اور اللہ کے بنے چار تو چار اور چھے دس اور دو بارہ تو لا الہہ الا اللہ کے بارہ حروف بنتے ہیں تو جو بندہ لا الہہ الا اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرے گا اللہ اس کے بارہ آزاب کے گناہوں کو معاف فرمارے گے بعض علماء نے کہا کہ نہیں انسان کے سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو جو بندہ لا الہہ الا اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرے گا اس کے بارہ حروف کے صدقے اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرمارے گے اور کلمے کے الفاظ گنے جائیں تو یہ سات بنتے ہیں لا ایک لفظ الا دوسرا الا اللہ یہ چار ہو گئے اور آکے محمد رسول اللہ تین وہ تو چار اور تین الفاظ کتنے بنے تو کلمے کے الفاظ سات بنتے ہیں اور جہنم کی کتنے دروازے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لہا سباتا اطواف اس کے سات دروازے ہوں گے تو سات دروازے اس کے اور سات الفاظ کلمے کے جو ہمتا کلمہ پڑتا ہے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ ایک ایک دروازے کو بھد کر دیتے ہیں لہذا کلمہ کو انسان کو اللہ تعالی جہنم میں نہیں ڈالیں گے ایک صحابی تھے دہیہ کلمی رضیانہ بنو کلم کبیلے کے یہ عمیر تھے اور ان کی شکل میں عزت جبریل اسلام تشریف لاتے تھے یہ نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کی نیت سے اللہ کو اتنی خوش ہی ہوئی کہ اللہ نے جبریل اسلام کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو اطلاع دے دو چنانچہ جبریل اسلام نے بتایا اے اللہ کبیل صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ کلمی آپ کے پاس آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو نبیل اسلام اس تقوال کے لیے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد یہ کلمی آئے اور رو رہے تھے رو رہے تھے نبیل اسلام نے پوچھا رو کیوں رہے کہ جی میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں اور کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے رو اس سے راؤ کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں پتہ نہیں میرے گناہ محب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو نبیل اسلام نے پوچھا تیرے گناہ کیا ہیں ان کا جی ساٹھ سال میری زندگی کے گزر گئے اور میں قبیلے کا سردار تھا میں نے ساٹھ سال اپنی منبرزی کی ظلم کیے لوگوں کے اوپر اور لیاتی کی اور بدماشی کی اور عیاشی کی اور میں نے اپنی زندگی ہی نہیں کہا وہ میں گزار دی تو ساٹھ سال کے تو گناہ ہیں اور اس کے علاوہ ایک گناہ اور ہے تو نبیل اسلام نے پوچھا کیا گناہ اہلا قبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہم عربوں کو گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا لہٰذا ہم چھوٹی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے میں چونکہ قبیلے کا سردار تھا مجھے جب پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی میں اس گھر میں جاتا تھا اور اس چھوٹی محفون بچی کو اٹھا کے گڑا کھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا تھا میں نے میں نے اپنے ہاتھوں سے ستر دکھیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے اور یہ کہہ کہ پھر رونے لگ گئے کہ میرے ساتھ سال کی زندگی کے گناہ الگ ہے اور ستر معصوم دکھیوں کو دفن کرنے کا گناہ الگ ہے میرا کیا بنے گا تو جبری اسلام آئے اور انہیں نبیل اسلام کو بتایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے دے یہ قلبی کو بتا دو کہ تمہارے اس قلبہ پڑھنے کا ہمارے ہاں اتنا درجہ ہے ہم نے ساتھ سال کے گناہ بھی معاف کر دیئے ستر معصوم بچیوں کے قتل کا گناہ بھی معاف کر دیا اب قلبہ پڑھنے والے بندے کا معاولہ دو حسیوں کے ساتھ ہے ایک اللہ کے ساتھ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی ارحم الراہنین ہے اور نبیل اسلام رحمت اللہ العالمین ہے اللہ کیا ہے ارحم الراہنین ہے اور نبیل اسلام کیا ہے رحمت اللہ العالمین ہے اس کو شاید نے کہا خدایہ تو کریمی اور رسول تو کریم سب شکر کے حسین میانے دو کریم اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کی حبیب خلصہ بھی کریم ہیں میرا سو مرتبہ شکر ہے کہ میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے اللہ بھی کریم ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے تو میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے اس لیے یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ اللہ کو بہت پیارا ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے آج کے اس دجالی دور میں لوگوں کو کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا معمولی معمولی باتوں پر ایسے فکریں بول دیتے ہیں کہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے کبھی ایسی بات پت کریں ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی میں آپ سے راضی ہوں رضیق باللہ ربہ وابی محمد النبیہ وابی اسلام دینہ اے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں آپ میرے رب ہیں اور نبی ریسال اسلام میرے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے میں اس بات پر بڑا خوش ہوں اور بڑا راضی ہوں علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خامن بیوی سے نکاح کرتا ہے اجاب و قبول ہوتا ہے پھر اس کے بعد خامن اپنی ذلن کو اپنے گھر لے آتا ہے بلکل ہی طرح یہ کلمہ بھی اجاب و قبول کی ماند ہے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک گہرہ رشتہ جوڑ لیتا ہے پھر اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے اس کی دنیا سے رخصی ہوگی تو یہ بندہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا جیسے خامن اپنے گھر میں سیج کیا ہے وہ سجاتا ہے اور دلہن کو لاتا ہے خوشی خوشی سے اللہ اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے اپنے بندے کو دنیا سے جب وہ فوت ہوگا تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ ایک سوضہ کر لیا ایک ڈیل کر لی ارشاد فرمایا ان اللہ حشترا من المؤمنین انفساں وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بندے میں خرید لیا ہے اب اللہ نے بندے کو ایک خرید لیا ہے اب آپ فرود خریدیں یا سبسی خریدیں تو گھر لے کے آتے ہیں نا اس کو کیونکہ آپ نے تو خرید ہی ہوتی ہے اب اللہ نے جب بندے سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا تو اللہ اپنے بندے کو کہاں لے کے جائیں گے جنت میں لے کے جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے بندے کو خرید ہے اس پر کسی شائع نے عجیب شیر لکھا وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری پیدائی سے پہلے تقدیر میں جو ہونا تھا وہ آپ نے لکھنیا آپ کو پتہ تھا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا گناہ کرنے ہیں پھر اس کے باوجود آپ نے فرمایا میں نے مومن سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا تو بعلمِ ازل مرادی دی اے اللہ تو اپنے عزلی علم کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے دی دی آخ کے بیعب بخری دی اللہ آپ نے مجھے میرے عیبوں کے ساتھ دیکھا اور پھر آپ نے مجھے خرید لیا تو بعلمان ومن بعیب ہما اللہ تو وہی علم والا اور میں وہی عیب والا رد مکن آج یہ خود پسندی تھی اللہ رد نہ کر اس چیز کو جس کو آپ نے خود پسند کر لیا جب آپ پسند کر کے خرید چکے ہیں آپ وہی علم والے اور میں وہی عیب والا اللہ تم مجھے رد نہ کر آپ نے تو خود پسند کیا ہے اور خود پسند کیا ہوا ہے تو واقعی بات تو ایسی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی اپنے کلمہ دو بندوں کے اوپر رحمت بہت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرماؤں گا وَقَانَ بِالْفُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں پر اتنا رحم فرمائیں گے ایمان والوں پر کہ بندوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ حضرت قاری وطیب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا رحم فرمائیں گے اتنا رحم فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بدبخت بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اگر اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو باپ کر دیا گیا تو شاید مجھے بھی باپ کر دیا جائے اتنا اللہ اپنی رحمت کا اشار فرمائیں گے حضرت شبلی نامت اللہ علیہ ان کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے پہلے میں اس واقعے کو نقل کرنے سے ذرا گھوراتا تھا لیکن ایک وضرت پہ مولانا محمد السلام ملتان کے انہوں نے رائے ویٹ کے سالانہ جلسے میں یہ واقعہ سنایا تو پھر مجھے بھی جنت ہوگئی سنانے کی واقعہ اس طرح ہے کہ شبلی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تو اللہ نے انہیں الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب سارے بندوں کے اوپر ظاہر کر دوں تجھے دنیا میں کوئی مو لگانے والا نہ رہے شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی مو لگانے والا نہ رہے تو شبلی رحمت اللہ علیہ بھی عارف سے اللہ کی رحمت کو سوائی سے دے موسیقی